آدھا برزے ام سی این اردنیز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی محیددین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر آج پھر شہر میں پائے گئے کورونا کے 145 نئے مریض ایکٹیو مریضوں کی تعداد چھونے کو ہے ایک ہزار کا ہنسہ شہریان میں مرز کے بڑھنے کا نہیں لاگ ڈاؤن میں دی جا رہی سہولت کے ختم ہو جانے کا ہے خوف خوش کے ناکن لینے کی ضرورت پولیس محکمے کے افسرانم لازمین کی کار کردگی خابل ستائش دہرے ختل کا معاملہ مندر عام پر آنے کے بعد 36 گھنٹوں کے اندر ہی پولیس نے چھل جالی مرڈر کی گتھی سونا حاصل کرنے کے لیے کیا گیا تھا ختل دو ملزمین گریفتار چرائے گئے اس سونے کے زیورات بھی ہوئے برامت بجلی سپلائی کمپنی کے افسرانم لازمین پیلا پر واہی کے سبب کھلی دی دی میں لگی آگ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں آگ پر خوابو پالینے کے بعد بیری باغر اترا کی بستیوں کے ساکنانے لی راحت کی سانس اور کوویٹ کیر سینٹر سے فرار ہوئے دو خیدیوں میں سے ایک کو پکڑنے میں پولیس کو ملی کامیابی سیڈی چوک پولیس نے پہنچایا مفرور خیدی کو پھر سے ہرسول جیل مگر تین سو دو کا مفرور خیدی اب بھی پولیس کی پہنچ سے دور خبریں تفصیل سے آج ایک ہی دن میں ایک سو پہنٹالیس مریضوں کی ریپورٹ کوویٹ نائنٹین کے لیے پوزیٹیو آئی ہے جبکہ تیرہ سو سترہ مریض سہتیاب ہو جانے کے بعد ڈسچارج کر دیے گئے ہیں جس کے بعد نو سو بیس سی ایکٹیو مریضوں کا مختلف دواخانوں میں علاق چاری ہے یہ اقتلاء زلہ انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے ناظرین کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں آئے دن اضافے کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز اس مرض میں مبتلا ایک ایسی نئے مریض پائے گئے تھے اور آج صبح و دوپہر کو جو ریپورٹس موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق مزید ایک سو اکیس مریضوں کے کوویٹ نائنٹین میں مبتلا ہونے کی تزدیخ ہو چکی ہے جس کے بعد کل متاثرین کی تعداد دو ہزار دو سو اکہتر ہو گئی ہے جن میں سے بارہ سو تریسی مریض علاج کے بعد مکمل طور پر شفا پا چکے ہیں جنہیں ڈسچارج دے دیا گیا ہے جبکہ گزشتہ شام تک ایک سو سولہ مریضوں کے جام بہا خوجانے کی اطلاع ہے اس طرح سے شہر میں جملہ ایکٹیو مریض آٹھ سو بہتر ہیں جن کا مختلف طواخانوں میں علاج جاری ہے آج جن مریضوں کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے ان میں کیلاش نگر کے دو کٹ کٹ گیٹ کا ایک سنسار نگر کا ایک باری کالونی کے دو اتم نگر تری مورتی نگر سے خریب کا ایک اورنگ پورا کا ایک سلکو ان سیون کے دو اریہنٹ نگر کا ایک نیائے نگر گار کھڑا کا ایک سنجے نگر بائی جی پورا کا ایک شانتی نکیتن کالونی کا ایک گجانن نگر گار کھڑا کا ایک بانوداس نگر کا ایک گار کھڑا علاقے کے پانچ سارنگ سوسائیٹی کے دو سہیوگ نگر کے دو سٹی چوک کا ایک خوکڑپورے کا ایک فرحت نگر رہت کارنر کے تین ہرش نگر کے دو بابر کالونی کا ایک تلک نگر کے دو شہ بازار کا ایک پڑے گاؤں کے تین شیواجی نگر کا ایک بیگمپورہ کے دو بجاج نگر سڑکو کا ایک جنا بازار کا ایک ملمچی بازار سٹی چوک کے دو میور نگر ان گیارہ کے تین ان آٹھ کے دو آکاشوانی علاقے کا ایک محصوبہ نگر کا ایک ان گیارہ کا ایک سڑکو ان چار کا ایک وشال نگر کا ایک آدینات نگر گار کھڑا کے دو جادہ واری کا ایک ٹی وی سینٹر کا ایک آر ٹی او آفیس علاقے کا ایک چتریشور نگر کا ایک بیڑ بائی پاس کا ایک پشپک گارڈن چکل تھانا کے دو روکڑیا حنومان کالونی علاقے کا ایک مسکے پیٹول پمسے خریب کا ایک پرتاپ نگر سڑکو کا ایک سڑکو انسک سائی نگر کا ایک اندرہ نگر بائی جی پورا علاقے کا ایک ساور کھیڑا تعلقہ سوئے گاؤں کے دو کننڑ کا ایک سیتہ نگر بجاج نگر کے پانچ بجاج نگر علاقے کے گیارہ سڑکو والوج مہا نگر کے دو مہتہ دیوی بجاج نگر کا ایک وڑگاؤں کولہاتی کا ایک گنیش نگر پندھرپور کے دو روشن گیٹ کا ایک پنڈلک نگر گلی نمبر دو کا ایک کھوکڑ پورا کا ایک جیہن نگر مہاڑا کالونی مرتضہ پور انٹو سڑکو کا ایک سلک ملس کالونی کا ایک نندگرام کالونی گار کھیڑا کا ایک اور دیگر سولہ مریض شامل ہیں اور ان ایک سو اکیس مریضوں میں اسی مرد اور اکتالیس خواتین کا شمار ہے ساتارہ دوہرے ختل کا معاملہ منظر عام پر آ جانے کے بعد پولیس نے چھتیس گھنٹوں کے اندر ہی اس مردر کی گتھی کو سلجا لیا اور دو ملزمین کو ہراست میں لے لیا اس کاروائی سے متعلق تفصیلات بتانے کے لیے پولیس کمیشنر شیرنجو پرساد نے آج ایک پریس کانفرنس طلب کی اس موقع پر انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ اس معاملے میں کرائم برانچ پولیس نے ستیش کالورا مخندارے اور دیوچند راجپوت کو گرفتار کیا ہے جو مقتول کے خریبی رشتدار ہیں یہ ملزمین سگے بھائی بہن کا ختل کر کے دیڑھ کیلو سونا اور ساڑھے چھ ہزار روپیے نقض چرا کر فرار ہو گئے تھے گھر میں رکھے زیورات اور کھیت کے تنازے پر ملزمین نے سورب کھنڈالے اور اس کی بہن کرن کھنڈالے کا خون کیا ہے سورب کی والدہ جب بھی گاؤں جاتی وہ سونے کے زیورات پہن کر جاتی مگر نوجون کو جب وہ زلہ جالنا کے پاچن وڑ گاؤں پہنچی تو اس دن اس کے گلے میں زیورات نہیں تھے یہ دیکھتے ہی ملزم ستیش نے سونے کے زیورات چرانے کا منصوبہ بنایا اور اپنے رشدار ارجن دیوچند راجپوت کو اس منصوبے میں شامل کر لیا اور ٹوویلر گاڑی میں پانچ سو روپیوں کا پیٹرول ڈال کر جالنا سے دو تیز دھار والے چاخو خریدے اور اورنگباد میں واقع لالچند کے گھر پہنچ گئے یہاں ان دونوں نے محلوکین کے مکان پر چائے پی اور کیرن نے انہیں چار بجے کے خرید فریش ہونے کے لیے کہا سابون لینے کے بہانے ستیش نے سورب کو باثروم میں بلایا اور اس کا گلہ چیر کر اسے ختل کر دیا سورب کی چیخو پکار سن کر اس کی بہن کیرن بھی وہاں پہنچی اور ان ملزمین نے اسے بھی ختل کر ڈالا اور گھر میں رکھے سونے کے زیورات اور نغد رقم چرا کر وہاں سے فرار ہو گئے اس واردات کی تلہ ملتے ہی ڈی سی پی ڈاکٹر راہل کھاڑے مینہ مکوانہ پولیس انسپیکٹر سوریندر مالالے اپنے ماں تحتین کے ساتھ وہاں پہنچے اور پنچٹامے کے بعد دونوں ڈیت باڈیز کو پوسٹ مارٹم کے لیے گھاٹی دواخرہ بھیجوایا پولیس ذرہ کے مطابق موقع واردات پر چائے کے چار کپ موجود تھے جس پر پولیس نے اندازہ لگا لیا کہ حملہور محلوب کے شناسہ ہی تھے اس کلیو کے ساتھ کرائیم برانچ پولیس نے سی پی چرنجیو پرساد اور دیگر آلاف سران کی رہنمائی میں تفتیش کا آغاز کیا اور خاتل ستیش کھنڈالے اور ارجن دیوچندر راجپود تک پہنچ گئے اور انہیں حراست میں لے کر پوشتاش کی تو ان لوگوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور وہاں سے چرائے گئے سونے کے زیورات بھی پولیس کے سپورت کر دیئے یہ کاروائی پولیس کمیشنر چرنجیو پرساد ڈی سی پی راحل خالے مینا مکوانا ڈی سی پی ڈاکٹر ناغنات کاؤڑے پولیس انسپیکٹر انیل گائکوار عجب سنگھ جاروال امول دیشمک اور ان کے املے نے انجام دی مہتر پولیس کمیشنر ڈی ساکٹر سی بھوووویتا بھجو لیا لیا ہے اگر مہتر آرورتی کی احد ستیش کالونام کھنڈر ڈی سکھت زیزا بارجون دیوچند راستپوت ڈی سکھت زیزا ڈی سکھت زیزا اپنے مہتر موسیقی موسیقی ڈیسکٹر نوان اور انگباد زلے کے بے روزگار نوجوانوں کو ملازمت کے لیے نقل مکانی کرنا نہ پڑے اور انہیں اپنے ہی شہر میں روزگار مل سکے اس خرص سے اور انگباد زلے کے انڈسٹریل سیکٹر کو مزید مستحقم بنانے کی ہدایت ایم پی امتیاز جلیل نے ایم آئی ڈی سی کے افسران کو دی ہے اس زمن میں انہوں نے گزشتہ روز مہاراشہ انڈسٹریل ڈیولیپنٹ کارپوریشن کے افسران کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور زلے کے مختلف مقامات پر جاری سنتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور کارخانداروں کو لاکڈاؤن کے بعد درپیش مسائل فوری حل کر کے انہیں مزید سہولتیں فرہم کروانے کی متعلقہ افسران کو ہدایت دی اسی طرح تعلقہ ویجاپور میں سنتی علاقے کے خیام اور اس پروجیک کو جلد از جلد مکمل کرنے کا مشورہ بھی انہوں نے ایم آئی ڈی سی کے افسران کو دیا ایم پی امتیاز جلیل نے یہ بھی ہدایت دی کہ جن لوگوں نے مختلف سنتی علاقوں میں کارخانے شروع کرنے کے مقصد سے ایم آئی ڈی سی سے زمینیں حاصل کی ہیں لیکن اب تک کاروبار شروع نہیں کیا ایسے افراد کو دی گئی زمینیں بھی واپس لے ری جائیں اس میٹنگ میں ایم آئی ڈی سی کے چیف انجینئر سبحاش تپے سپری انٹینڈنگ انجینئر سدھیر ناغے ریجنل آفیسر راجیش جوشی ایگزگیٹیف انجینئر بھوشن ہرشے ایگزگیٹیف انجینئر ایلیکٹرسٹی اینڈ میکنیکل ڈیویجن بودے ڈپٹی انجینئر آر ایس کلکرنی فائر آفیسر بھارت کاب سے ڈپٹی انجینئر سدھیر سگاوے صدیر مڑے دلی پر لیکر اور تھوٹے ڈی ای بھی موجود تھے چکل تھانہ سنتی علاقے میں خائم کیے جا رہے کوویڈ ہاسپٹل اور ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر مراتھوڑا انسٹی میں بنائی جا رہی کوویڈ لیب کا رسمی افتتح بارہ جون کو ریاستی وزیر اعلیٰ اددو تھاکرے کے ہاتھوں آن لائن کیا جائے گا پبلیسٹی ڈپارٹمنٹ سے موصول اطلاع کے مطابق اور انگاباد زلے کے گارجن منسٹر وہ ریاستی وزیر براہ سنت سبحج دیسائی بارہ جون کی صبح بزریہ خصوصی تیارہ اور انگاباد آ رہے ہیں اس موقع پر کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے علاج کے لیے چکل تھانہ ایمائی ڈی سی ایریا میں موجود ملٹرون کمپنی کی امارت میں دو سو پچاس بیڈوالا کوویڈ ہاسپٹل خائم کیا گیا ہے جس کا رسمی افتتح ریاستی وزیر اعلیٰ اددو تھاکرے آن لائن کریں گے جبکہ ریاستی وزیر سہت سبحج دیسائی مخامی اہدداران و افسران کے ساتھ وہاں موجود رہیں گے اسی طرح ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر مراتوانہ ایم سٹی میں خائم کی جا رہی کورونا وائرس لیبارٹری کا افتتحہ بھی آن لائن طریقے سے ریاستی وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں عمل میں آئے گا یہ پروگرام بھی اورنگاباد زلے کے گارڈین مینسٹر سبحج دیسائی کی موجودگی میں مناخت کیا جائے گا اس کے علاوہ گارڈین مینسٹر اورنگاباد زلے میں کورونا وائرس کی روک تھام اور متاثرہ مریضوں کے علاج سے متعلق کیے جا رہے انتظامات کا بھی جائزہ لیں گے اس زیمن میں گیارہ بجے متعلق افسران کی ایک اہم میٹنگ زلہ کلیکٹر آفیس میں بارہ جن کو بلائی گئی ہے اس میٹنگ کے بعد ایک بجے ایم آئی ڈی سی چکل تھانا میں خائم کیے گئے کوویڈ ہسپٹل اور یونیورسٹی میں خائم کی گئی کوویڈ لیب کے افتتحی پروگرام رکھے گئے ہیں بیری باغ حرسول کے ایک قبرستان میں نصف الیکٹرک ڈی پی میں گزشتہ شام اچانک آگ لگ گئی جس کے سبب علاقے میں خوف و حراس کا ماحول پیدا ہو گیا تھا لیکن جلد ہی آگ پر قابو پا لیا گیا خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے ناظرین ہر سول علاقے میں بیری باغ کے ایک قبرستان میں جو کہ مین راستے پر ہی ہے یہاں نصف ڈی پی میں اچانک آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر کالا دھوان چھا گیا بیری باغ اور اطراف کی بستیوں میں بجلی گل ہو گئی ڈی پی میں آگ لگ جانے کے سبب وہاں افرا تفریح پھیل گئی بجلی سپلائی کمپنی کے ملازمین نے بھاگ دول کرتے ہوئے آگ پر خابو پانے کی کوشش شروع کر دی اسی طرح اس حادثے کی تلہ فائر برگیٹ کو بھی دی گئی جس پر فائر ٹینڈر بھی وہاں پہنچ گیا مگر فائر عملے کے وہاں پہنچنے تک ساکنان اور بجلی سپلائی کمپنی کے ملازمین نے ایک حد تک آگ پر خابو پا لیا تھا فائر عملے نے بخیا آگ بجھائی آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے واضح ہے کہ اس ڈی پی پر بجلی کا لوڈ زیادہ ہونے کے سبب اس سے قبل ہی یہاں کئی وقت اسپارکنگ اور دھماکے ہوتے رہے جس کی تلہ متعلقہ انتظامیہ کو دینے کے بعد اس ڈی پی پر کا لوڈ کم کرنے کا مطالبہ علاقے کے ساکنان نے کیا مگر ہمیشہ ہی کی طرح اس معاملے میں بھی متعلقہ محکمہ نے لاپرواہی برتی اور یہ واقعہ رونما ہو گیا خیلیہ رکھ کورنٹائن سے فرار ہوئے دو خیدیوں میں سے ایک کو ڈھوننے میں سٹی چوپ پولیس کو کامیابی ملی ہے جسے پکڑنے کے بعد دوبارہ ہرسل جیل بھی جا گیا گیا واضح ہے کہ ہرسل جیل کے انتیس خیدی کورونا وائرس نامی بیماری میں مبتلا ہو جانے کے بعد علاج کی غرصے خیلہ رکھ میں واقعے سوشل ویلفر ڈپارٹمنٹ کے ہسٹل کی عمارت میں خائم کیے گئے کوویڈ کیر سنٹر میں داخل کیے گئے تھے جس کا فائدہ اٹھا کر ختل کی واردات میں ملوث 302 کے ایک خیدی اکرم خان ایاس خان اور دھوکہ دہی کے معاملے میں انڈر ٹرائل ہرسل جیل میں خید سید سیف یہ دونوں خیدی کوویڈ کیر سنٹر کے باتروم کی کھڑکیوں پر لگے شیشے توڑ کر حمایت باق کے راستے فرار ہو گئے تھے اس زمن میں بیگمپورا پولیس ٹیشن میں دونوں مفرور خیدیوں کے خلاف شکایت درج کروائی گئی تھی اور تب ہی سے پولیس کو دونوں مفرور خیدیوں کی تلاش تھی گزشتہ روز دوپہر سٹی چوک پولیس کو اطلاع ملی کہ مفرور خیدیوں میں سے ایک خیدی دلیگیٹ علاقے میں موجود ہے جس پر سٹی چوک پولیس اسٹیشن کے انسپیکٹر سنبھاجی پوار ابھیجید دیشمک اور شیخ ماجد نے مفرور خیدی سید سیف کو گرفتار کر کے ہرسول جیل روانہ کر دیا جبکہ تین سو دو کا مفرور خیدی اکرم خان ایاز خان ابھی پولیس کی دستر سے دور ہے اور پولیس اسے شدت سے تلاش کر رہی ہے سڑکو ایناٹ میں موجود بوٹنیکل گارڈن میں ڈالے گئے ملبے کو استعمال کر کے یہاں کے مالیوں نے اس باغ کی خوبصورتی کو مزید چارچاند لگا دیئے واضح ہے کہ مولانا ازار چوک سے سڑکو کی جانب جانے والے راستے کا تعمیری کام جاری ہے متعلقہ ٹھیکے دار نے راستے کی کھدائی کے دوران نکلا ملبہ سڑکو ایناٹ میں موجود بوٹنیکل گارڈن میں پھینک دیا تھا جس کی وجہ سے اس گارڈن کی خوبصورتی میں داغ لگنے لگے تھے مگر یہاں کے مالیوں نے اس ملبے کا استعمال کرتے ہوئے ان میں موجود پیور بلوکس اور پتھروں سے گارڈن میں موجود درختوں کے اطراف خوبصورت چبوترے تعمیر کر لئے اسی طرح عالمی یوم محولیات کے موقع پر اس گارڈن میں مختلف اقسام کے پھولوں کے پودے لگا کر اس کی خوبصورتی بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے لگ ڈاؤن کا فائدہ اٹھا کر یہاں کے ملازمین نے رات دن محنت کی اور یہاں موجود پیڑ پودوں کی نگہ داشت کی جس کے سبب اس گارڈن کی رونق میں مزید اضافہ ہو گیا ہے جبکہ شعبہ باغات کے دیگر ملازمین کی لاپروازیوں کے سبب شہر میں مختلف مقامات پر بنائے گئے بیشتر گارڈن اجڑ کر ان دنوں ویرانوں میں تبدیل ہو گئے ہیں اور ان کا استعمال غلط کاموں کے لئے کیا جانے لگا ہے لہٰذا دیگر ملازمین کو بھی بوٹنیکل گارڈن کے مالیوں سے سبق سیکھ کر اور باغات کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ممبئی پونہ سانگلی اور دیگر ریاستوں کی طرز پر اور انگباز شہر میں بھی پانٹپریوں پر کاروبار شروع کرنے کی اجازت دی جائے اس مطالبے پر پانٹپری مالکان اسوسیشن کے ایک وقت میں آج منسپل ایڈمسٹیٹر آستک کمار پانڈے سے ملاخات کی اور ایک مطالباتی میمورنڈم ان کے سپورٹ کیا پانٹپری مالکان کے ایک وقت نے آج منسپل ایڈمسٹیٹر آستک کمار پانڈے سے ملاخات کی اور انہیں بتایا کہ گزشتہ تین ماہ سے لاگ ڈاؤن کے سبب ان کا کاروبار مکمل طور پر بند ہے اور ان پر فاخہ کشی کی نوبت آ چکی ہے نہ تو انہیں کسی انجیوز سے مالی مدد ملی ہے اور نہ ہی حکومت نے ان پر کوئی توجہ دی ہے ان کا کہنا ہے کہ اورنگاباد زلے میں تقریباً چھ ہزار اور شہر میں تقریباً ڈھائی ہزار خاندانوں کا دار و مدار اسی کاروبار پر ہے ان لوگوں نے ایڈمسٹیٹر کو بتایا کہ ممبئی پونہ سانگلیہ اور ریاست کے دیگر ازلا میں پانٹپریوں پر کاروبار شروع کرنے کی متعلقہ انتظامیہ نے اجازت دے دی ہے لہٰذا اسی طرز پر انہیں بھی شہر میں کاروبار شروع کرنے کی اجازت دی جائے اس وقت نے اسمبلی حلق انتخاب اور انگاباد وست کے رکن اسمبلی پردیب جیسوال سے بھی ملاقات کی اور انہیں ان پر بیٹ رہے حالات سے واقف کروایا جس پر امیل پردیب جیسوال نے انہیں یہ یقین دلایا کہ وہ اس زمن میں متعلقہ انتظامیہ سے نمائندگی کریں گے اور ان کا کاروبار شروع کروانے میں ان کی مدد کریں گے اس وقت میں اسوسییشن کے نائب صدر لکشمیکان دہیوال شیخ خلیل تانبولی، عبدالغفار، اغبال خان، سندیب یادو، سمد خان، جمیل خان، رحیم خان، فیاس خان شیخ شمس الدین اور انگج جکتہ بھی شامل تھے جلہ پان تفریلن کے طرف سے اب یہ بولنا چاہتے ہیں کہ کچھ دن پہلے جو جلہ دیگاری کو ہم نے شہیدن دیئے اور آج جو تو مہانہ دارت پاری کا کمش کر دیئے اور آرہوہ شہر میں جو تو پچیس تو کچھ سو پان تفریل اور جللے میں جو تو چھے آزار پان تفریل ان سب کو جو تو ابھی بھٹے مانگی باری آئی ہے اور ان کو کوئی نا تو کوئی آردھک مدد کرتے ہیں نہ کوئی شہسن محمد رکھ دو لکشے کرتے ہیں اور ہمارا یہی شہسن سے ہماری مینند کی ہے کہ ہمارا کو پان تفریل جلدی جلدی ہمارا تو لکشن نہ کریں اور ہمارا اگتھان دے کے ہماری مدد کریں یہ ساکار ہے ساکار سا ہماری مینند کی ہے نیشت سے بمبائی بولا پور ناسی بمبائی بولا پور سب پوری جگہ پہ پان کی دکھانے چالو ہو گئی اور ہمارا دلدہ کے اندر پان سے چھے آزار لوگ پان تفریل جلدی اور چار مہنے سے اگر تک کہ وہ بھوکے مر رہے ہیں اور ہم کو کھالی پان دیکھنے کی پرمیشن جو جیسا دوسری دیلوں میں دیا گیا ہے جت سے بس لتک کہ ہمارے خلیت سے بھی مہارا شداب کے لئے مہارا شدہ لکھڈاون دائھے پاسوڈ بھارم بھائی جلے نظمدی باندھکانا سروتر بند آئی تتپیٹو پیر لکھڈاون مدی شکریت دید موسیقا سروانچہ ادھر نواز و پشن نرماند علیلہ ہے سروانچہ موٹھے آندولان اچھا پاگیت رہتا ہے کباری پورا علاقے میں ڈالی گئی پرانی ڈریج لائن ناکارہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ڈریج کا قلیس پانی نہ صرف راستوں پر اُبلنے لگا ہے بلکہ یہی پانی وارٹر سپلائی کرنے والی پائیپلائن میں داخل ہو کر نلوں کے ذریعے بدبودار اور آلودہ پانی سپلائی ہو رہا ہے جس کے استعمال سے علاقے کے ساکنان کی صحت متاثر ہو رہی ہے یہ شکایت وہاں کے ساکنان نے ایم سی این سے کی ہے کباری پورا علاقے کے ساکنان نے ایم سی این سے شکایت کی کہ بڑی لائن میں واقع ساگر بیکری کے سامنے والی گلی جو سابق کارپورٹر اقبال مجاہد کی رہائشگاہ کے خریب جا کر کباری پورا کی سڑک سے ملتی ہے اس گلی میں ڈالی گئی ڈرنیج لائن گزشتہ کئی سالوں سے بند ہے اور غلیز پانی نہ صرف گلی میں اُبلنے لگا ہے بلکہ مکانات میں بھی داخل ہو رہا ہے اور یہی پانی وارٹر سپلائی کے لیے گلی میں موجود پائی پلائن میں داخل ہو کر نلوں کے ذریعے نہایت بدبودار اور آلودہ پانی سپلائی ہو رہا ہے جس کے استعمال سے وہ لوگ مختلف وبائی امراض میں مبتلا ہونے لگے ہیں حالانکہ اس سلسلے میں وہ لوگ کئی مرتبہ متعلقہ انجینئر سے شکایت کر چکے ہیں مگر آج تک کسی نے اس جانب توجہ نہیں دی اور ان کی شکایت کو نظر انداز کر دیا ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر اس مسئلے کو حل کر کے وہاں ڈالی گئی پرانی ڈرنیج لائن تبدیل کی جائے اور انہیں جراسیم سے پاک صاف و شفاف آنی فراہم کیا جائے بسورت دیگر وہ لوگ مسئل کارپوریشن پر احتجاج کریں گے موسیقی 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 شکنی کے مرتقب شہریان پر شکنجہ کسنے کے لیے پولیس محکمے کی جانب سے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے اور ان سے جرمانہ بھی وصول کیا جا رہا ہے واضح ہے کہ شہریان کی سہولت کے لیے حکومت نے کورونا وائرس کے لیے لاکڈاؤن ضروری ہونے کے باوجود اس میں سہولت دینے کا فیصلہ کیا اور صبح نو تر شام پانچ بجے تک پی ون پی ٹو فارمولے کے تحت تجارتی مراکز شروع کرنے کی اجازت دے دی اسی طرح آٹو رکشہ کیب اور ٹیکسی گاڑیوں کو بھی محدود سواریوں کے ساتھ اپنا کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے مگر کچھ شہریان ایسے بھی ہیں جو لاکڈاؤن میں دی جانے والی سہولت کا فائدہ اٹھا کر بے وجہ ادھر ادھر گاڑیاں دوڑانے لگے ہیں اور انتظامیاں کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پرمیٹ سے زیادہ سواریاں گاڑیوں میں بٹھا رہے ہیں کچھ نوجوان ڈبل سیٹ اور ٹیپل سیٹ ٹو ویلر گاڑیاں دوڑا کر کورونا وائرس کو پاؤں پسارنے کا موقع فرہ اہم کر رہے ہیں لہٰذا ایسے شہریان کو ڈسپلین سکھانے پولیس محکمے کی جانب سے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے اور ان سے جرمانہ بھی وصول کیا جا رہا ہے گزشتہ روز شہر ٹرافک برانچ نے بیس سی سڑکو برانچ نے پیس چھونی برانچ نے ساٹھ والج برانچ نے پچسی اس طرح دو سو بانسٹھ گاڑی مالکان کے خلاف کاروائی کی اور ان سے ایک لاکھ اکتالیس ہزار روپی جرمانہ وصول کیا آج بھی شہر میں مختلف مقامات پر کاروائی کا سلسلہ جاری رہا ناظرین شہر میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہونے لگا ہے جس کے بعد شہریان میں ڈر و خوف کا ماحول ہے مگر انہیں ڈر کورونا کے بڑھتے خدم کا نہیں بلکہ لاکڈاؤن میں دی جا رہی سہولت کے ختم ہو جانے کا ہے اور اس سلسلے میں افواہوں کا بازار بھی گرم ہے جس کے سبب کرانہ دکانوں اور سبزی مارکٹ میں ایک مرتبہ پھر سے بے وجہ بھیڑ امڑنے لگی ہے اگر واقعی شہریان لاکڈاؤن میں سہولت جاری رکھنے دینا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ انتظامیاں کے احکامات پر سختی سے عمل کریں گھر سے باہر نکلتے وقت فیس ماسک کا استعمال کریں سوشل ڈسٹنسنگ پر سختی سے عمل کریں بھیڑ والی جگہوں پر جانے سے پرہیس کریں پانچ بجے کے بعد تجارت پیش آفراد اور بالخصوص ہاتھ گاڑی مالکان اپنا کاروبار بند کر کے گھر لوٹ جائیں تب کہیں جا کر کورونا وائرس کے بڑھتے خدم روپنے میں انتظامیاں کو کامیابی ملے گی گزشتہ روز شہر و اطراف میں مختلف مخامات پر کہیں ہلکی تو کہیں زوردار بارش ہوئی جس کے سبب موسم تھنڈا ہو گیا اور حبس میں کمی آ جانے کے بعد گرمی سے پریشان حال شہریان نے رہت کی سانس لی ناظرین برسات کے موسم کا آغاز ہو چکا ہے محط میں موسمیات کے مطابق اس سال اوسط سے زیادہ بارش ہونے کا امکان ہے گزشتہ روز دن تمام گرمی سخت ہوتی رہی جس کے سبب شہریان بے حال ہو گئے تھے کہ اچانک شام کے وقت بادلوں نے آسمان کو گھیر لیا اور بیشتر مخامات پر عبر کرم جم کر برسا تو کچھ علاقوں میں صرف بادل چھائے رہے مگر برسات نہیں ہوئی لیکن کچھ علاقوں میں بارش ہونے کے بعد موسم تھنڈا ہو گیا اور حبس میں کمی آ گئی جس کے بعد گرمی سے پریشان شہریان نے رہت کی سانس لی ہے خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرکیوں پر آج پھر شہر میں پائے گئے کورونا کے 145 نئے مریض ایکٹیو مریضوں کی تعداد چھونے کو ہے ایک ہزار کا ہنسہ شہریان میں مرز کے بڑھنے کا نہیں لاغ ڈاؤن میں دی جا رہی سہولت کے ختم ہو جانے کا ہے خوف خوش کے ناکن لینے کی ضرورت پولیس مہت میں کے افسرانوں لازمین کی کار کردگی خابل ستائش دہرے ختل کا معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد 36 گھنٹوں کے اندر ہی پولیس نے چھل جالی مرڈر کی گتھی سونا حاصل کرنے کے لیے کیا گیا تھا ختل دو ملزمین گریفتار چرائے گئے سونے کے زیورات بھی ہوئے برامت پجلی سپلائی کمپنی کی افسرانوں لازمین کی لا پرواہی کے سبب کھلی ڈیٹی میں لگی آگ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں آگ پر خوابو پا لینے کے بعد بیری باغر اتراب کی بسنیوں کے ساکینان نے لی راحت کی سانس اور کوویٹ کیر سنٹر سے فرار ہوئے دو خیدیوں میں سے ایک کو پکڑنے میں پولیس کو ملک کامیابی سیڈی چوگ پولیس نے پہنچایا مفرور خیدی کو پھر سے حرصول جیل مگر 302 کا مفرور خیدی اب بھی پولیس کی پہنچ سے دور اسی کے ساتھ ایم سی این اردو نیوز اب یہی ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ کب تک کے لیے میں خازی مہیددین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ